اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن تکہ تو چلیے آج ہم آپ سے اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں چکن تکہ بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے لی ہیں ان میں ہے سب سے پہلے چکن اور یہ آدھا کلو سے زیادہ چکن ہے اور یہاں پر میں نے اس چکن میں جو چیزیں ایڈ کی ہیں وہ کچھ یوں ہیں جو مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے میں نے لیا لہسن تقریباً ایک چمچ یہ میرا لہسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے اور آدھا چمچ ادرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ بھر کر کٹی لال مرچ ہے اور آدھا چمچ زیرا پاورڈر ہے اور آدھا چمچ نمک ہے اور یہ میرا چھوٹا ٹیبل سپون جو ہوتا ہے یہ وہ میں نے یوز کیا ہے اس کے علاوہ میں نے 3 ٹیبل سپون تکہ مسالہ ایڈ کیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں چکن ہماری دیکھ لیجئے آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ چکن ہے یہ اور اب میں اس میں تمام مسالے جو ہیں وہ ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو بھی دکھائے تھے تین ٹیبل سپون تکہ مسالہ اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو ہمیں تھوڑا سپائسی پسند ہے یہ میں نے لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے لسن کا پیس جو میں نے ایک چم مچ آپ کو بتایا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے وہ سارا نہیں ڈالنا آدھا ٹیبل سپون چکن میں ڈالنا ہے اور باقی کا آدھا بچا لینا ہے لیمون ڈالنا ہے ایک لیمون بڑا سائز کا اور ایک چھوٹا لیمون آدھا ڈالیے گا تقریباً ڈیڑھ لیمون لیکن ایک لیمون بڑا ہونا چاہیے اور ایک کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جناب یہ تمام چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اب ہم چکن کو اچھی طرح مکس کریں گے مسالوں کے ساتھ آپ چاہیں تو مسالہ لگانے سے پہلے بھی چکن کو کٹ لگا سکتے ہیں میں مسالہ لگانے کے بعد چکن میں کٹ لگاتی ہوں تاکہ اچھی طرح ڈیپ ہو جائے اور پھر میں دوبارہ سے ان کٹس میں اچھی طرح مسالہ جو ہے وہ مرچ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جناب یہ ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے یا ایک گھنٹے کے لیے اب ہم اپنے پراتھے بنا لیتے ہیں پراتھے بنانے کے لیے میں نے دو پیالی یا دو کپ آپ کہہ لیں میدہ لیا ہے اور آدھی پیالی میں نے گندوں کا آٹا لیا ہے اور اس سے میرے تقریباً چار پراتھے اچھے بڑے سائز کے بن جائیں گے اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں آدھا ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون بھر کے آئل پراتھوں کے لیے آٹا میں آپ کو پہلے بھی گون کے دکھا چکے ہیں اپنے آلو کے پراتھے کی ریسپی میں تو وہ میں آپ کو نہیں دکھا رہی اور اس ریسپی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے کیسے پراتھے بنائے تھے بوٹیوں کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے لچھے دار پراتھے بنائے تھے اور یہ زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اور مزیدار بھی لگتے ہیں بوٹیوں کے ساتھ تکے کی بوٹیوں کے ساتھ یہ دیکھئے جناب یہ ہمارے پر آٹھے تھے کتنے سوفٹ ہیں اور ایک ایک لیئر اس کی بقیادہ نظر آئی ہے چلیں اب میں آپ کو تکے کی بوٹی بنانے کے طریقہ بتاتی ہوں ہم نے کیسے ٹرائے کی تھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بھی سب سے پہلے ہم نے آئل ڈالا ہے فرائی پین میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ آئل نہیں ڈالا ہے صرف ہلکہ سا ہم نے ان کو سیکھنا ہے تو جتنا آئل نورملی سالن میں ڈالا جاتا ہے اتنا ہی آئل ہم نے ڈالا ہے دو سے تین چمچ اور لہسن جو ہم نے پہلے بچایا تھا آدھا چمچ اب میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے ہلکا سنا رہا ہو گیا لہسن میرا اب میں اس میں چکن کی تمام بوٹیاں ڈال دوں گی اور اس کو تیز آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے تاکہ اس میں جو ہم نے کٹس لگائے ہیں ان پہ اچھا سا کلر آ جائے اور ہماری ایک سائیڈ اچھے سے پک جائے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے صرف اس کو رکھنا ہے تیز آنچ پہ اس کے بعد ہم آنچ درمیانی کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے اپنے ہی مویسٹر میں چکن اپنا پانی چھوڑ دے گا اور یہ پکتا رہے گا موسیقی 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 یہاں پر ہماری چکن ڈن ہو گئی ہے اچھی طرح گل گئی ہے اور اس کا سارا معشر بھی ختم ہوگی اب ہم اس کو سموک دیں گے کوئلے کا یہ ہم نے جلتا ہوا کوئلہ اس میں رکھ دیا ہے اس کو دم دے دیں گے تھوڑے دے کے لیے اب یہاں یہ مزیدار سی تک کا بوٹی تیار ہے آپ چیک کیجئے اس کا کلر اور ہم نے اس کو سرف کیا ہے ایک پیاز جس میں ہم نے لیمو اور نمک ڈالا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو اور آپ پودینیں دھنی اور ہری مرچ کی چٹنی کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکے ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی پراتھا کیسا لگا بوٹیاں کیسی لگی اور رائتہ صلاة کیسا لگا ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس ضرور دیجئے گا ٹھینکیو اللہ حافظ